بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ چھٹیاں جو سردیاں کی ہیں ان کو بڑھا دیا جائے اور لیکن ہم حالات کا اجازہ لیں گے بچوں کی صحت کے کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو وہ ایک ہمارا اولی ایک فریضہ ہے لیکن ہمیں منسٹری آف ہیلتھ خاص ساتھ ساتھ اڈوائز کر رہی ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ منڈے کو ہم نامسکر کریں اس میں ایک پروٹیکول بنا دیا گیا ہے جس سکول میں دو سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ سکول بند کر دیا جاتا ہے اور ہماری پولیسی یہ ہے بجائے اس کے اگر اٹک میں کوئی واقعہ ہوا تو راجنپور کے سکول کو بند نہ کریں جہاں جہاں پرابلم ہے اس کو آگے بڑھ کے اس کا بند کریں یہ جو بھی ایکشن لینا ہے اور لیکن کمپریہنسی پولیسی انشاءاللہ سنوار کو ہم بیٹھ کے کریں چودری شداد صاحب کی جب بیماری پتہ لگا تو تشویش ہوئی اور ہمارا ان سے بہت ہی پرانا تعلق ہے فیملی سے بڑا پرانا تعلق ہے اس لیے میں آج حاضر ہوا تھا چوری صاحب کی صحت کا دریافت کرنے کے لیے اور خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور ہم سارے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد شفایاب کرے اور ان کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے ان کا ایک بہت ہی ایک ذریع کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحت یاب ہو کے وہ اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھیں گے جی خاص اب آپ آئے چوری صاحب کے لیے جی چوری صاحب کے ساتھ بہت محبت کا بہت عزت کا بہت اترام کا رشتہ ہے چوری صاحب میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص کی عزت ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بھی اور تمام لوگ بھی جن کو دل سے عزت کرتے ہیں وہ چوری صاحب کی ذات ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے چوری شجاعت حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس کو صحیح معنوں میں ایک بڑا آدمی کہہ سکتے ہیں اور ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل سے اتیاب کریں ہماری دعائیں ان کی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اپنے گھر تشویق لے کریں آج جو پرگیت لائیں کہا ہے کہ جو دن دن کی قیمت ہے وہ دھو زاری ہوئی جیسے گورنگا پجاب نے دونہ پچھار سٹا کر دیا تو کس کی مانی جائے گی کیا ہونے جا رہا تھا یہ کہہ رہی جو کری اکرائی نوز کو آپ جب اسی دے رہے ہیں دیکھیں میں تو اس پروسس میں نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی کرونا ہوا ہوا تھا اور میں کوئی ایک مہینے کے بعد جو ہوا ہے وہ میں نیگٹیو ہوا ہوں تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈسکیشن ہوگی جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس نے ایک پرائیس مکمر کی ہے لیکن ایک قرار دار جو ہے وہ پجاب اسیمبلی میں آئی ہے تو انشاءاللہ سارے مشاورت کریں گے چوئیسہ بھی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کا حکم بھی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ہم سارے مشاورت کے ساتھ اس پیٹ کے شکریہ سارے یہ بتا دیجئے گا سکولوں کا آج کل بہت ایشوز ہے کب سے بند ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ کیا کنٹلیل ہے سوموار والے دن صبح گیارہ بجے بین اور صبحی وزرائی تعلیم کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہے جس میں ہم سارے ملک میں اس چیز کا جائزہ لیں گے ابھی فوری طور پر تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ چھٹیاں جو سردیاں کی ہیں ان کو بڑھا دیا جائے اور لیکن ہم حالات کا جائزہ لیں گے بچوں کی صحت کے کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو وہ ایک ہمارا اولین ایک فریضہ ہے لیکن ہمیں منسٹری آف ہیلتھ ساتھ ساتھ اڈوائز کر رہی ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ منڈے کو ہم آنے والا میں بھی سکول میں کافی بچوں میں بھی چار بچوں میں کرونا وائرس ہوا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں کیسز آ رہے ہیں سکولوں میں اس میں ایک پروٹیکول بنا دیا گیا ہے جس سکول میں دو سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ سکول بند کر دیا جاتا ہے اور ہماری پالسی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر اٹک میں کوئی واقع ہوا تو رجنپور کے سکول کو بند نہ کریں جہاں جہاں پرابلم ہے اس کو آگے بڑھ کے اس کا بند کریں یہ جو بھی ایکشن لینا ہے اور لیکن کمپریہنسی پالسی انشاءاللہ سنوار کو ہم بیٹھ کے کریں چودری شداد صاحب کی جب بیماری پتہ لگا تو تشویش ہوئی اور ہمارا ان سے بہت ہی پرانا تعلق ہے فیملی سے بڑا پرانا تعلق ہے اس لیے میں آج حاضر ہوا تھا چودری صاحب کی صحت کا دریافت کرنے کے لیے اور خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور ہم سارے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد شفایاب کرے اور ان کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے ان کا ایک بہت ہی ایک ذریع کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحت یاب ہو کے وہ اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھیں گے جی خاص اب آپ آئے چوئی صاحب کے لیے جی چوئی صاحب کے ساتھ بہت محبت کا بہت عزت کا بہت اترام کا رشتہ ہے چوئی صاحب میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص کی عزت ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بھی اور تمام لوگ بھی جن کو دل سے عزت کرتے ہیں وہ چوئی صاحب کی ذات ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے چوئی شجاعت حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس کو صحیح معنوں میں ایک بڑا آدمی کہہ سکتے ہیں اور ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد سے اتھیاب کریں ہماری دعائیں ان کی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اپنے گھر تشویق لے کریں دیکھیں میں تو اس پروسس میں نہیں تھا چونکہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی کرونا ہوا ہوا تھا اور میں کوئی ایک مہینے کے بعد جو ہوا ہے وہ میں نیگٹیو ہوا ہوں تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈسکیشن ہوگی جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس نے ایک پرائس مقرر کی ہے لیکن ایک قرار دائج جو ہے وہ پجاب اسیمبلی میں آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے مشاورت کریں گے چوئی صاحب بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم سارے مشاورت کے ساتھ اس پیٹ کے فیصلہ کریں گے